بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم موجود ہیں مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہوں کے ساتھ اور ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو فلسطین کے حالات ہیں اس میں ایک عام مسلمان ایک عام پاکستانی ہونے کے حصے سے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے اتنے دور بیٹھ کر تو آئیے جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بہترین سوال کیا ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے ایک مسلمان ہونے کے لاتے اس وقت ہماری تمام تر توجہ فلسطین کی طرف ہونی چاہیے اور جتنے بھی دردمند مسلمانیں ان کی ہے بھی ایسا ہی ہے اور انتہائی فکر مند ہے پوری امت مسلمہ اس وقت فلسطین خصوصا غزہ کے مسلمانوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا ساری کائنات کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں اگر جسم کی ایک آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں تو وعینی ہی ایسی کیفیت ہماری ہونی چاہیے فلسطین کے حوالے سے اور جب ایسی کیفیت بن جائے تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اب ہم کریں کیا اس حوالے سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے دعاوں کا احتمام کریں اور اللہ جللہ جلالہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیں جیسے عام حالات میں تعلق ہوتا ہے ایک عام حالات ہوتے ہیں کہ مرجنسی حالات ہوتے ہیں تو اس میں جیسے ہمیں پریشانی لائک ہوتی ہے تو اس پریشانی کے عالم میں ہم کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جتنی پریشانی سخت ہوتی جاتی ہے ایسے ہی ہمارا واویلہ اور فریاد اللہ کے سامنے زیادہ تو فلسطینی مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور وہاں جو کٹے پٹے لاشے ہیں اور معصوم اور نننے مننے بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو چھوٹے چھوٹے لاشے ہیں اور خون میں لتھڑے ہوئے ہیں اور مائیں اور بہنیں ان کی آہ و فہان اس درد کو ہم محسوس کریں اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اس حالت میں ہم اللہ پاک سے ان کے لئے دعائیں کریں اور یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم منصور الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم ایز الاسلام والمسلمین اللہم منصور المجاہدین خصوصاً فی فلسطین و خصوصاً فی بیت المقدس و اکناہ فی بیت المقدس اس قسم کی دعائیں احادیث میں ہیں اپنی زبان میں ہر آدمی مان سکتا ہے پشتو میں اردو میں جو جس کی زبان ہے اس زبان میں دوسرا عمل یہ ہو کہ ہم اللہ جللہ جلالہو کے ان ناموں کا ورد اور ان اوراد کا ورد کریں جس سے اللہ پاک کی مدد کو ہم زیادہ سے زیادہ کھینج سکتے ہیں اور وہ کیا ہے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ بہت زیادہ پڑھا جائے ایک ایک تسبیح تو ہر مسلمان پڑھے اور جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں علماء کرام یہ بتا رہے ہیں جو ہمارے بڑے عظیم علماء ہیں مفتی تخیر عثمانی صاحب ہو گئے اور بڑے بڑے علماء ہمارے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی سورہ مزمبل کا ورد دن میں ہر مسلمان کی مرتبہ کریں ایک اور کرنے کا کام جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حلال مال میں سے فلسطینی مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں اور اتنی حیثیت کے مطابق یاد رکھیں کہ ہمیں ہمارے دل کو محسوس ہو کے باقی میں ہمارے جیب سے کچھ پیسہ نکلا ہے ایسا ہی جیسے عام حلاق میں ہم کرتے ہیں ایک بہترین تعاون جو حضرات اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہاں تک عطویات اور اس کے علاوہ خوراک کی ترسیل کے لیے راستے بنا رہے ہیں تو اس ترتیب میں ہم لگ جائیں یہ ساری ترتیبات ہماری ہوں تو ہم گویا کہ زبانی طور پر فکری طور پر دل و دماغ سے اور مال کے اعتبار سے ان کے ساتھ شریک ہو گئے جہاد ان کے اس جہاد میں اور ان کی اس مقاومت میں اور مضاہمت میں جو وہ یہود بے بہبود کے خلاف اس وقت کر رہے ہیں اور بالکل نہرت حالت میں ہیں اور اصل بات تو یہ ہے محترم دوستو کہ میں اور آپ اس جذبے سے لبریز رہے ہیں ہر وقت اور اس کے لیے اپنی جسمانی فٹنس کا خیال بھی کریں کہ جس وقت راہیں کھلیں اور ہمیں فلسطین جانے کا موقع ملے تو جتنے بھی مرد ہیں اور جتنے بھی مضبوط نوجوان ہیں امت مسلمہ کے وہ اس عارضو اور تمنا کو اپنے سینے میں بسا کے رکھیں کہ ہم انشاءاللہ ہو نزیز تمام تر تقاضوں کو بالا اعتاق رکھ کر اور تمام تر سرحدات کو گھونتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کڑے ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں گے اور بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے اور مسجد اقصہ جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کے تحف اس کے لئے جان کی بازی لگانے سے بھی پریز نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ